بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اچھا جی تو اب اثر کا وقت ہو چکا ہے اور تقریباً پانچ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ مشین لگا دیتی ہوں اس طرح کپڑے پہ دھول جائیں گے اور میں اپنے شام کا کھانا بھی بنا لوں گی تو پہلے میں نے مشین کو اپنے کام پہ لگا دیا کہ یہ دھونا سٹارٹ کرے تو پھر ہم اپنے کام پہ لگتے ہیں کیونکہ آج کل گرمی بہت ہوتی ہے اور تھرڈ فلور پر میں رہتی ہوں تو بہت ہی زیادہ دھوپ ہوتی ہے ٹیرس میں سارا دن کپڑے نہیں دھو سکتے اتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو میں نے سوچا یا تو صبح صبح دھول جائیں فجر کے بعد یا اثر کے بعد کا ٹائم بیسٹ ہے تو اس وقت بس مغرب میں تھوڑا سا وقت ہے ابھی آدھا گھنٹہ تو سورج بہت اچھا سغروب بھی ہو رہا ہے اور بادل بھی آئے میں تو بہت اچھا منظر بھی یہاں لگ رہا تھا تو مشین لگاتی ہے اور اب چلتے ہیں کچن میں تاکہ جو ہمارا شام کا کام ہے وہ بھی ہم جلدی ہلدی سے نپٹا لیں تو یہاں پر مجھے آج دو سالن بنانے ہیں کیونکہ میرے پاس تھوڑے سے بڑھے تھے ٹینڈے اور ماش کی دال میں نے سوچا ہے وہ میں نے ماش کی دال بھگو کر رکھ دیئے کیونکہ کسی کو ماش کی دال پسند ہے تو کوئی ٹینڈے نہیں کھاتا کوئی ٹینڈے کھاتا ہے تو ماش کی دال نہیں کھاتا تو میں نے کہا کہ سب کی ہی فرمایش پوری کرنی پڑے گی کیونکہ پھر اگر کسی کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہی ہو جاتا ہے ماں کے لئے بھی تو یہاں میں نے دونوں چیزیں بنانی شروع کر دی ہیں یہاں آدھا کپ میں نے آئل لیا تھا اور اس میں ایک لیسن کا جو گھٹھا ہوتا ہے وہ اور تھوڑا سا ادھرک دو سے تین انچ کا ٹکڑا اسے تھوڑا سا پیسٹ پنا لیا تھا پانی ڈال کر اور اسے آئل میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کچھپ اندور ہو اور دوسری طرف میں نے ہاف کپ آئل میں دو پیاس سلائس کر کے ڈال دیا ہے اور اسے میں تھوڑا سا نرم کر رہی ہوں دونوں چیزیں کٹھی پکا رہی ہوں بہت جلدی سے بن جائیں گی تو مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا تھا ماش کی ایک پاؤ دال تھی میرے پاس وہ میں نے بھگو کر رکھ دی ہے جب لیسن ادھرک کا کچھپ اندور ہو گیا تو اس میں چھے سے ساتھ ہری مرچیں تھی ہیں یہ بھی میں نے تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا تھا یہ بھی ڈال دی ہیں اور اب دو چائے کے چمچ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈال لی ہے اور ڈیڑھ چمچ میں نے نمک کا ڈالا ہے اور ہاف چمچ اس میں حلدی گئی ہے اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پورڈر اور ایک چمچ زیرا تھا جس میں تھوڑی سی لانگ اور کالی مرچ بھی تھی بس اس میں اتنے ہی مسالے جائیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں میں اور چار سے پانچ میں نے گول لال مرچیں بھی ڈال دی ہیں اس کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ماشکی دال بنانا بہت احسان ہے اور بہت ہی سادی طریقے سے میں بناتی ہوں اور یہاں پر ٹیماٹر اور ہری مرچیں میں ڈال رہے چوٹینڈے میں بنا رہی ہوں اس کے لئے کٹ رہی ہوں یہاں پر تو یہاں ہمارا ماشکی دال کا اچھا سا مسالہ بھون گیا ہے مسالہ بہت اچھا سا بھونیے گا تو اس کے بعد جو میں نے ایک پہنچانے کی وہ ماشکی دال لیوی تھی ایک گھنٹہ بھی گو دی تھی میں نے تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے تو بس یہ ایک منٹی میں نے اس میں ذرہ ڈال کر مکس کر رہی ہوں جب تک میں اپنے دوسرا سالن دیکھ لیتی ہوں یہاں تھوڑا سا پیاز نرم ہو گیا ہے براؤن نہیں کرنا ہے بس نرم ہی کیا ہے میں نے تو اس میں میں نے دو ٹیماتر اور پانچھے ہری میرچین کٹ کر کے ڈال دی ہے اب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہوں گی تو جب تک میں اپنے پریشر ککر میں ڈال بھی چڑھا دوں گی جی تو اس میں ساتھ سے آٹھ منٹ پریشر ککر لگے گا جب وسل بجے گی تب سے ہم ٹائم نوٹ کرتے ہیں تو آٹھ منٹ لگیں گے اسے تو ایک گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالا ہے تو بہت یہ دانے دار بنتی ہے اور بلکل گلیوی بھی ہوتی ہے کچھی نہیں ہوتی ہے پس اس کا یہ حساب ٹھیک رہتا ہے اب میں اسے آٹھ منٹ کے لیے ساتھ یا آٹھ منٹ سیٹی لگے گی تو نوٹ کروں گی دوسری طرف میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ٹینڈے کی سبزی میں اور ایک چمچ میں نے کٹیوی لال مرچ ڈالا ہے اور ایک ہی لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہلتی ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے بس اس میں اور کوئی گرم مسالے وغیرہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ تھنڈی سبزی ہوتی ہے تو تھنڈے طریقے سے ہی بنانی چاہیے اتنے زیادہ مسالے ڈال کر اسے اوور وغیرہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اسے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ ٹیماتر وغیرہ سوفٹ ہو جائیں اور پانچ منٹ سے تین سے چار منٹ میں سے ڈھک کر میڈیا فلیم پر پکاؤں گی تاکہ یہ چیزیں سوفٹ ہو جائیں بس یہ میں نے تین چار منٹی سے رکھا تھا تو یہ چیزیں سوفٹ ہو گئی ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ بن گیا ہے ہمارا اور دوسری طرف ہماری ابھی دال کو ککر لگا ہوا ہے تو بس اس کا مسالہ اچھا سب بھونیں گے اور کوئی مسالہ اس میں گرم مسالہ ایڈ نہیں کرنا یہ آدھا کلو ٹینڈے تھے میرے پاس اسے میں نے چلکہ اتار کر کٹ کر لیا تھا اب اپنی مرسی سے چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے بڑے کیے تھے کیونکہ یہ جلدی گل بھی جاتے ہیں اور پھر ذرا گھل بھی جاتے ہیں تو میں نے اس لئے بڑے کر لیا تھے اس مسالے میں اچھی طرح سے اسے دو منٹ بھون لیں گے اور صرف اب اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ اس میں یہ پک جائیں چھے سے سات منٹ یہ میڈیم فلیم پر گل جائیں گے بہت جلدی سے گل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ بس گلنے کے قریب ہیں تھوڑے دیر میں میں اسے ہائی فلیم پر بھون لوں گی تو یہ میں نے یہاں پر ٹائم ہو گیا تھا سات منٹ تو میں نے ککر کھول دیا ہے یہ بالکل تیار ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں پانی تھا جو میں نے ہائی فلیم کر کے سکا دیا ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا تو یہ ہماری ماش کی دال تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے دار ہے دانا دانا اس کا کھلا ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ اس کا اچھا آیا تھا تو اس طرح ہماری دونوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں یہ بھی تیار ہو گئی تھا میں نے ہائی فلیم پر اس کی بنائی کر لی تھی تھوڑا سا میں نے گریوی چھوڑی تھی کیونکہ مجھے پسند ہے اس طرح تو بس یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو اب جس کا جو دل چاہے گا وہ کھا لے گا اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو آپ بھی اسے بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر سے بہت سادے مسالوں میں میں نے بنائی ہے اور بہت کم وقت میں بنی ہے بہت اچھی سی ہے تو چلیے جی اس دعا کے ساتھ اپنے وڈاگ کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں یا وڈاگ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ